سیرت میں ملتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس موقع کے اوپر گھر کے باہر تشریف لے جا رہے ہوں یا گھر میں کوئی ملنے کے لیے آ جائے ان دونوں موقعوں پر اپنے سر کے بال کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھی پانی میں بھی رسالت ماب نے اپنے چہرے کو دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بال غیر مرتب ہیں ابھی آپ نے جو بات پیش کی سورہ عراف کی اس آیت کے سلسلے سے تو سوالی پیدا ہو رہا ہے کہ جب مسجد کے قریب جاؤ تو یعنی سچ کے سمر کر کے جاؤ اس سے کیا مراد ہے مطلب بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے میں یہ بات واضح کر دوں کہ انسان کو اللہ نے یہ جسم دیا ہے اور اس جسم کو انسان جب لوگوں کے درمیان لے کر جاتا ہے تو اس جسم کو پوری طرح سے تقریباً چھپا کر لے کر جاتا ہے چہرہ ہتیلی اور پیر کے آخری حصے کے علاوہ بغیہ بدن اس کا چھپا ہوا ہوتا ہے تو اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں یعنی وہ حصہ جو لوگوں کے سامنے چہرے کی شکل میں جا رہا ہے اور وہ بدن کے اوپر پایا جانے والا کپڑا جس کے ساتھ انسان لوگوں کے پاس جا رہا ہے ان دونوں کو انسان اچھی طرح سے زینت دے اب اگر چہرے کی زینت ہے تو سر کے بال مرتب ہونے چاہیے سب سے اوپر سے شروع کریں سب سے پہلی بات سر کے بال مرتب ہونے چاہیے اور اس کی بڑی تاقید وارد ہوئی ہے حتیٰ آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ سیرت میں ملتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس موقع کے اوپر گھر کے باہر تشریف لے جا رہے ہوں یا گھر میں کوئی ملنے کے لیے آ جائے ان دونوں موقعوں پر اپنے سر کے بال کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھی پانی میں بھی رسالت ماب نے اپنے چہرے کو دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بال غیر مرتب ہیں اتنی اہمیت اس بال کی آپ کے ذہن میں شاید توجہ ہے یہ بات آپ متوجہ ہیں کہ اس زمانے میں سر کے بال کو معمولاً امامے کے ذریعے سے چھپا لیا جاتا تھا اس کے باوجود کہ بال کا اچھا خاصا حصہ کپڑے سے چھپا ہوا ہے وہ بال کا حصہ جو دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی رسالت ماب مرتب فرماتے تھے اتنی اہمیت اس کے بعد آپ نیشے آئیے اس کے بعد جو چیز ہے وہ انسان کا چہرہ ہے اور اس چہرے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ انسان کی یہ داڑھی ہے داڑھی کو مرتب رکھنا حتی داڑھی کے اوپر انسان کی یہ موچ اس کو مرتب قرار دینا یہاں تک کہ اپنے چہرے کو صاف سترہ رکھنا یہ ساری چیزیں سیرت میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ اس طرح سے انسان کو خود کو مزین کرنا چاہیے اسی طرح سے ہاتھ ہے انسان کے صاف سترے ہونے چاہیے اسی طرح سے پیر ہے اب آئیے وہ کپڑا کہ جس کپڑے سے اپنے بدن کو چھپا کر انسان لوگوں کے سامنے جا رہا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس اتنی زیادہ اسلام میں اس بات کی اہمیت ہے کہ حتیٰ تاقید ہے کہ وہ لباس تم پہنو کہ جس لباس سے تمہارا بدن دوسروں کے سامنے اچھا ظاہر ہو اتنی تاقید ہے یعنی تم اس لباس کو نہ پہنو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں تمہاری وقت گھٹ جائے تمہیں لوگ حقیر نگاہ سے دیکھیں نہیں ایسا لباس پہنو کہ جس کی بنا پر تمہاری اہمیت تمہاری عزت اور تمہارے وقار میں اضافہ ہو اپنے تم مراتب کے مطابق تم اپنی زندگی کے مطابق اپنی سہولتوں کے مطابق جو مناسب لباس ہو اس لباس کا انتخاب کرو حتی اسلام نے رنگ کو بھی اہمیت دیئے کلر کو بھی اہمیت دیئے کہ تمہارا لباس آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے بڑی اہمیت دیئے سفید رنگ کو وائٹ کلر کو بہت اہمیت دی اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ سفید رنگ انسان کے اندر نکھار پیدا کر دیتا ہے جب انسان سفید رنگ کا کپڑا پہن کے نکلتا ہے تو خود بخود اس کے بدن میں ایک خاص قسم کی وقت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے اسلام نے کہا کہ تم سفید کپڑا پہنو سفید کپڑا استعمال البتہ لازمی نہیں ہے لیکن بہتر اس کو قرار دیا سواب کا ذریعہ قرار دیا دوسرے کلر بھی پہن سکتے ہیں ملکہ بہتر ہے کی سفید بہتر ہے کی سفید کپڑا زیادہ زیادہ استعمال کیا جائے جتنا زیادہ انسان کے لیے ممکن ہو تو میرے کہنے کی مراد یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ جب اللہ کے حضور میں آ رہے ہو سر سے لے کے پیر تک تمہارا بدن مزین ہونا چاہیے مرتب ہونا چاہیے یہاں پر ایک چیز اور میں ارز کر دوں کپڑے کا رنگ بہت اچھا ہے آپ کا بہت اچھی طرح سے سلہ ہوا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کپڑے پر دھبے لگے ہوئے ہیں سب تباہ ہو گیا صحیح اسی لیے اسلام کہہ رہا ہے کہ تمہارا لباس دو چیزوں سے محفوظ ہونا چاہیے ایک گندگی سے محفوظ ہونا چاہیے دوسرے وہ نجاستوں سے محفوظ رہے تو نجاست تو ظاہر سے طور کے اوپر یہ چھپیوی شئے ہے لیکن یہ جو گندگی ہے وہ تو نگاہوں کے سامنے آتی ہے خود بخود شخصیت فوراں چھوٹی ہو جاتی ہے جب اس کا لباس گندہ دکھائی دیتا ہے میں اسی لیے ارز کروں آپ کی خدمت میں وہ شخصیتیں جنہیں پروردگار نے آئیڈیل بنایا ہے ساری امت کے لیے جن شخصیتوں کو بہترین نمونہ عمل بنایا ان شخصیتوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھئے ان کے لباس میں پیوند تو ہیں لیکن دھبا نہیں ہے ان کے لباس میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ کہیں کہیں کے اوپر چونکہ بوسیدہ ہو گیا پرانا ہو گیا اس بنا پر وہاں پہ پیوند لگائے گئے ہیں وہاں کے اوپر اضافی کپڑا لگایا گیا ہے لیکن لباس گندہ ہو لباس پہ کہیں دھبا ہو کہیں گندگی لگے ایسا نہیں ہو سکتا گندگی اس معنی میں نجاست تو ممکنی نہیں ہے لیکن اس معنی میں کہ کوئی چیز مثال تو انسان بیٹھا کچھ کھا رہا تھا کپڑے پہ گر گیا یہ صورتحال بھی ان شخصیتوں کے وہاں کے جنہیں اللہ نے اپنا اس دنیا میں ولی بنایا ان کے وہاں نہیں ملتی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخصیتیں کتنی احتیاط کرتی تھیں اپنے لباس سے بھی متعلق کیوں؟ اس لیے کہ ان شخصیتوں کو اللہ رب العزت نے آئیڈیل بنایا ہے تو اب پبلک کو لوگوں کو ان کے پیچھے چلنا ہے تو جب ان کے پیچھے چلنا ہے تو ان کا لباس ایسا ہو کہ لوگ بھی ان کی طرح سے دیکھ کر اپنی زندگیوں میں اس طرح کا لباس اختیار کریں